السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوی فرس مہندی ڈیزائن تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیرے سنگیں اور جو لڑکیاں بہت زیادہ اس ویڈیو کا ویڈ کر رہی تھیں تو آج اس ویڈیو میں بہت ہی مزے مزے اور بہت ہی اچھے ٹرکس ملنے والے ہیں نمبر ون جو لڑکیاں سرینج اور نیڈلز پرچیس نہیں کر سکتی ہیں اس کی زبردست ٹرک نمبر 2 مہندی کی کلر کو آپ ڈارکس طرح کر سکتے ہیں نمبر 3 اگر آپ کے پاس سرینج نہیں ہے تو آپ سرینج کے اگنسٹ میں کیا یوز کر سکتے ہیں نمبر 4 موسٹ انپورٹرن جو لڑکیاں میکٹ سے پرچیس نہیں کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ کوسلی ان کو لگتے ہیں تو ان کے لیے سیونٹی روپیز آنی سیونٹی روپیز میں آپ کو میں آج بہت زبردست ٹرک بتانے والی ہوں اس ویڈیو کی سکیپ نہ کریں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ بگنر ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے نمبر 5 جو مہندی ہم یوز کریں گے اس کو ڈائیلیوٹ کرنے میں کون سی لیکوڈ یوز کریں گے اور جو لیکوڈ میں بتاؤں گی وہ آپ کو گھر میں ملے گا آپ کے کچن میں ملے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 50 cc سرینج ہمانگوایا ہے مجھے سرینج آپ دے کے پریشان نہیں سرینج ہم ورک نہیں کریں گے اس سے ہمیں چاہیے اس کی نیڈل تو یہ نیڈل ہے 50 cc اس لیے میں نے یوز کیا ہے کیونکہ اس کی نیڈل سائز تھوڑی سی لارج ہے اگر آپ 20 cc یوز کریں گے تو آپ کو مہندی لکانے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو اس وجہ سے آپ 50 cc یوز کرنے اور یہ سرینج ایچ 60 روپیز اور اب ہم اس نیڈل کو سینٹر سے کٹ کریں گے with the help of wire stripper یہ stripper میں نے اپنے بھائی کی ٹول بیک سے نکال ہے تو اگر آپ کے پاس گھر میں ہے تو آپ نکلے لیں اور یوز کر لیں یہاں پہ آپ کو فوکس یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ڈیریک کٹنی کرنا ہے اسے میں روٹیٹ کر رہی ہوں اگر آپ نے ڈیریک وائر stripper کو پریس کر دیا تو آپ کے جو سٹارٹنگ سائٹ کی نیڈل ہے وہ میں جوائنٹ ہو جائے گی ہول نظر نہیں آئے گی اور مہندیس میں سے نکلے گی نہیں میں نے یہاں پہ stripper کے تھوڑ بہت لائٹ پریشر اپلائی کیا ہے اور یہ آپ لائننگ دیکھ رہے ہیں یہ stripper کے وجہ سا ہے یہ ٹوٹے کا نہیں یہ دیکھیں میں توڑنا چاہیے تو نہیں ٹوٹ رہے تو اگر ہم اسٹرپر لے کے دوبارہ اسے روٹیٹ کریں گے اتنا کرنا ہے تاکہ یہ ہم فنگرز کے تھوڑ یہ آرام سے ٹوٹ جائے جو کوششنز موسیٰ کیا جاتے ہیں کہ سرینچ مہندی لگانا یہ ہمارے لئے کنوینینٹ ہے یا اسے انجری تو نہیں ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے بعد اس کی شارپنس کو بھی میں اسے ریموف کرنا بتاؤں گی تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ انجری کا ہوسو گی بہت ہی سوٹیپل بہت ہی گنوینینٹ ہے یہ دیکھیں یہاں ٹوٹ گئی ہے یہ بہت ایزلی اور اس کی نیڈل آپ دیکھیں کتنی بارک ہے ٹھیک ہے اس سے مہندی نکلے گی اور میں ایک سکوف مل لے رہے ہیں کوئی بھی آپ پن لے سکتے ہیں اور اسے تھوڑا ہول میں ہول کے اندر انٹر کر کے اسے روٹیٹ کریں تاکہ کوئی بھی کچھرا یا کوئی بھی پارٹیکلز اندر جو گئے وہ ریموف ہو جائیں اور میں یہاں پہ اسے سکرپ کر رہی ہوں تاکہ آپ کی جو شارپنے سے وہ ختم ہو جائیں نیڈل کی اور یہاں پہ دیکھیں اس کین پہ میں لگا کے ٹرائی بھی کرنے کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ نیڈل ہمارے تیار ہو گیا اور جو میں نے بائی کیا تھا دراز سے منگوایا تھا اس کے کمپیریشن آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں اب اس نیڈل کو میں ڈراؤپ میں کنیکٹ کروں گی ڈراؤپ یہ آپ کسی بھی جنرل سٹور سے لے سکتے ہیں اور یہ ڈراؤپ آپ کو 5 to 10 روپیز میں مل جائے گی ہرڈلی 10 روپیز میں ٹوٹل آپ کے یہاں پہ کسٹ مجھے جو کسٹ لگی ہے وہ لگی ہے 70 روپیز یہاں جو میں میتھرڈ یوز کری وہ کچھن کا کام ہے یہ ہے بیسکل اس کو کہتے ہیں ٹی وارٹر تو آپ جس طرح چائے بناتے ہیں اسی طرح بنائیں لیکن کنسنٹریٹڈ ہونی چاہیے اور شوگر ایٹنی کرنا اور یہاں پہ میں یوز کرنی ہوں ویسٹ کون جو کون آپ کی ویسٹ ہو گئی ہے جیسے نیپ خراب ہو گئی ہے تو آپ ویسٹ نہیں کریں اسے کٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ جو ٹی وارٹر آپ دیکھنے ہیں اسے بوائل کرنے کے بعد اسے سیف کر لیں چائے پتی کے ساتھ وارٹر ڈالیں وارٹر کی کونٹیٹی کم ہونی چاہیے تاکہ وہ کنسنٹریٹڈ رہے اور سیف کر لیں جس طرح آپ چائے بناتے ہیں بلکل اسی میتھر سے آپ کو سیف کر لینا ہے اور دوسرے بان میں جو مہدی ہے سارے نکال رہی ہوں اور اچھو لڑکیاں کوسٹنز کر رہی تھیں پریویس ویڈیو میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا میری ویڈیو تو وہاں پہ میں نے وارٹر سے ڈیلیوٹ کیا تھا تو وارٹر سے ڈیلیوٹ اس لیے میں نے کہا تھا کیونکہ ہماری چوکوں نے بہت اچھی ڈائی دیتی کلر بہت اچھی دیتی ہے تو وارٹر کو ایٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو پریشان ہو رہی تھیں جن کے پاس اتنی اچھی کون نہیں ہے اتنی اچھے کلر نہیں دیتے تو ان کے لئے بہت اچھی ٹریک ہے ٹی وارٹر یوز کریں لیکوڈ کرنے کے لئے ٹی وارٹر یوز کریں آپ کو یہاں پہ کلر بہت ہی اچھے یعنیگ دیکھیں گی اور میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گے بھی آپ کو پروف بھی دکھاؤں گی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو بتا رہی ہوں اور وہ چیز نہیں ہو تو میں یہاں پہ ون سپون لے کے پہلے سے مکس کر رہی تاکہ جتنی بھی گرنیولز ہیں وہ آپس میں بہت اچھے طریقے سے ڈیلیوٹ ہو کے مکس ہو جائیں اگر آپ کو لگتے کہ اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اور وارٹر ٹی لے لیں اسے ایڈ کر لیں میں آپ کو یہاں پہ اپنے ہاتھ میں لگا کر ریموف کر کر اس کی کلر بھی دکھاؤں گی تو یہ خوبصورت کلر آئی ہے اکی جو لڑکی ہم اسے پوچھ رہی تھیں جو پریویس ویڈیو میری دیکھی ہوگی اید مہندی ڈیزائن کے نیم سے بہت ساری ویڈیو ہیں تو اس میں کسی گرر نے مجھ سے کوششن کیا تھا کہ آپ جو اپنی مہندی ریموف کرتی ہیں وہ کس کے تھوڑ کرتی ہیں تو میں جس کے تھوڑ ریموف کرتی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور ریموف کرنے کی ٹرک میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ اکی گئیس جو پریویس ویڈیو جو میری تھی جو ڈراب کے طرح میں مہندی لگا رہی تھی اور اس میں میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈیلیوٹ کرنے کی طریقے بھی بتاؤں گے اور آپ کے کل بھی بہت اچھے آئیں گے اس میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں آپ کو only 40 یا 50 روپیز میں آپ کو یہ میتھرڈ بتاؤں گی کس طریقے سے کر سکتے ہیں دراز سے جو آن لائن ڈراب سرینچ اور نیڈل سمگوائی تھی تو وہ مجھے 1300 کی ملی تھی اور بہت کوششنز اس ویڈیو میں آئے تھے انجیکشن والی ویڈیو میں بہت زیادہ کوششنز کہ ہمیں یہ نیڈل نہیں مل رہی ہے ہم کس طرح آن لائن بائی کریں اگر ہم لینا چاہے تو کہاں سے لیں تو یہ ویڈیو آئے تھیں آپ کو کلیر ہو گیا اور بہت ہی ایزلی کاؤسٹ میں آپ یہ کر سکتے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ 40-50 روپیس میں آپ کو یہ ورک ہو جائے گا لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے لوگڈان سے پہلے جہاں میں انٹرمشپ میری چھل رہی تھی تو وہاں پہ اس وقت 50 سیسی کی پرائس ہے اٹھلیس 40 روپیس تھی لیکن 20 روپیس بڑھ گئی جیسے کہ آپ کو پتے ایکسپنس کتنی زیادہ ہوتے جا رہی ہے اور دے بائی ڈے ہر چیز کی چارجز بہت زیادہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے لیکوڈ پیسٹ میں نے ایڈ کر لیا اور اس سے میری ٹیشیو کی طرح اسے کلین کر لوں گی تاکہ آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہو یہاں پہ میری ہاتھ خراب ہو چکے آپ دیکھ لیں میری ہاتھ کتنی گندی اورے فنگرز میں دروپ کیپ لگا دیتی اور اور ڈروپ کیپ لگانے کے پاتھ اس کی ایئر سکو میں نکال لوں گی لگانے سے پہلے ٹھیک ہے گائز نیڈل لگانے سے پہلے آپ کو ایئر نکال لیں تاکہ آپ کی مہندی رکے نہیں نکلے اور وہی نیڈل جو ہم نے تیار کیا تھا وہی نیڈل آپ یہاں پہ کنیکٹ کر دیں اور یہاں پہ فلو دیکھیں اس کی بہت اچھی ہے نکال رہی ہے اب میں اپنے ہاتھ میں لگا ہوں گی اور آپ اس کے شارپنس دیکھیں ٹھیک ہے اس کی نہیں لگ رہی ہے آپ انجرڈ نہیں ہوں گے ٹینشن نہیں لیں مجھ پہ ٹرسٹ کریں میں آپ کو اپنے ہاتھ میں بھی لگا کے شیئر کر رہی جو گرڈ سپگنر ہیں کون ہولڈ نہیں کرنا چانتی تو دروپ آئے تھے ان کے لئے بہت زیادہ گنوینیٹ دروپ سے ہر کو ہی لگا لے گا سپرینج میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس میں کیری کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتے اوکی گئی ہم اسے بہت زیادہ کوشن کر رہی تھی ٹک ٹاپ میں دیکھا ہے کہ سپرینج مہندی سپرینج مجھے تک نہیں ملی ہے میں آن لائن بھی چیک کیا ہے دراز میں بھی چیک کیا تو وہ نہیں ملی ہے جیسی مجھے ملی گئی تو میں شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہ دراز سے منگوائی تھا آن لائن پیک 1300 کی ملی تھی 16 نیڈل تھے 2 ڈروپ اور 2 سٹرنج اور یہ دینڈل آپ کمپیر کریں جو آن لائن میں منگوائی اور جو میں نے گھر پہ بنایا یہ نیڈل بچوں سے دور رکھیں بچے کھلتے کھلتے بلا وجہ کے ہاتھ میں لیں گے تو آپ اس کے کیپ ہے آپ اسے کیپ لگا لیں اور جو کوششن بہت مہندی کو کس کے تھو ریموف کرتی ہے کیپ نائف کی ریموف کرتی اس کی ریزن دو ہے فرس ریزن یہ کہ آپ اس کے تھو بہت ایزلی ریموف کر سکتے ہیں شاپ نائف نہیں لینی ہے جو کچھن میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رہے یہ پہ آپ کو کی نائف دوسری یہ کہ ڈیریک واتر سے کانٹک نہیں ہوتی آپ کی مہندی جو لگی بھی واتر سے ڈیریک کانٹک نہیں ہوگی واتر سے جتنی ڈیریک کانٹک ہوگی اتنی آپ کی مہندی کی چانسز ہوتے کلر لائٹ آہی گی آپ پہلے کی نائف کے تھو ریموف کر لیں دین آفتر 15 to 20 منٹس کے بعد آپ واتر سے واش کر لیں اس طرح آپ کی مہندی کی کلر سٹی رہے گی اس کے بعد آپ سرسوائی لگا لیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند ہوگی بہت زیادہ ہیلپ فل رہی تو میری ویڈیو کو لائک کریں ای تنگ آئی